موسیقی 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 اگر اس سے نہیں تکلیف دور ہوتا ہے تو اس سے کیوں ہو جائے گا بھئی بیار اسلام مسلمان ہو گئے مسلمان اسلام پہ چلو اور اسلام میں دھاگے واقعے کی کوئی اہمیت نہیں ہے دھاگے واقعے کوئی اہمیت نہیں ہے اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے تو قرآن شریف پڑھو قرآن شریف میں شفا ہے دعا پڑھو دعا میں شفا ہے ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو اگر کسی طرح تکلیف ہے کسی جگہ جسم میں تو وہاں پہ سیدھا ہاتھ رکھو کسی جگہ تکلیف ہے ہاتھ رکھو تین بار بولو بسم اللہ بسم اللہ پھر سات مرتبہ بولو اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما آجیدو وحاظر سات مرتبہ دنیا میں جہاں کہیں سن رہے ہیں لوگ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے بتایا ہے کہ جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو سیدھا ہاتھ اور تکلیف کی جگہ رکھنا اور تین بار بسم اللہ اور سات مرتبہ وہ دعا جو تو دعا میں پڑھا ہوں تو اس سے تکلیف دور ہوگی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دھاگے باندھ لینا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دھاگے پر دم کر کے دیا کہا باندھ لینا نہیں کہا تو ہم لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں اور محمد الرسول اللہ کے خلاف چلتے ہیں اگر دھاگے میں فائدہ ہوتا تو یہ پورا لباس یہ آیا ہے غیر مسلموں سے آپ انڈیا میں دیکھو گے نا سارے غیر مسلم کے ہاتھ میں دھاگہ بھی لیں گا وہ مندر سے لاتے ہیں آپ دربار میں جا کے دربار سے لاتے ہو بھائی کام تو ایک ہی ہے ادھر بھی دھاگہ ملتا ہے ادھر بھی دھاگہ ملتا ہے غیر مسلم بھی دھاگہ بھی بھروسہ کرتا ہے مسلمان بھی دھاگہ بھی بھروسہ کرتا ہے تو اسلام میں اور کفر میں کیا فرق رہ گیا ہے نہیں تو اس لئے میرے بھائی دھاگے دے پہننا ہے نکال دینا نکال دو اس کو بسم اللہ بسم اللہ صحیح کام خوراً ہونا چاہیے بسم اللہ بسم اللہ محمد اللہ بسم اللہ یہ صحیح طریقہ چلیں اچھی بات اللہ آپ کو عجر دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پہ چلنے سے اب داگے واقع نہیں باتنا اگر داگہ صحیح ہوتا تو